جب فلسطین کے لوگوں کو جب ماں و بہنوں کو دیواروں پر باندھ کر ٹوپوں سے اڑائی گئی تھی اسرائیل نے اڑایا تھا تب آپ لوگ ٹیرریسٹ اٹیک نہیں کریں گے منیپور کے اندر آپ لوگ روز کے روز عورتوں کو مار رہے ہو منیپور جلا رہے ہو تب یہ ایک ٹیرریسٹ کا وہ نہیں بول گیا آپ لوگ فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر سب سے پہلی بات تو انسانیت ہونی چاہیے اگر آپ ایک انسان ہو تو آپ فلسطین کو سپورٹ کرو مومبائی ٹی وی ہر خبر سچ کے ساتھ میں ہوں افضل شک اور آپ دیکھ رہے ہیں مومبائی ٹی وی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس جنگ کو لے کر کافی الگ الگ سمرتن ہر جگہوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کوئی اسرائیل کو سمرتن دے رہا ہے کوئی فلسطین کو دے رہا ہے لیکن ہم اگر بھارت شہر کی بھارت دیش کی بات کرے تو یہاں پر پردھان منتری دوارہ اسرائیل کو لے کر ایک کھلے طور پر ہم کہہ سکتے سمرتن ہی دیا جا رہا ہے اور وہیں جو ویرودی دل کے لوگیں وہ فلسطین کو دے رہے آپ اس پورے معاملات کو لے کر ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے کانگریس کے اینس یو آئی نیشنل کارڈینیٹر آمینہ سید موجود ہے ان سے جانیں گے کہ وہ کنے سمرتن دے رہے ہیں اسرائیل یا فلسطین کسے آپ نے سمرتن دیا ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے سچ کے ساتھ ہی کھڑی ہوں میں ایک مسلمان ہوں اور میرا یہ یقیدہ ہے یہ میرا پورا میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ مسجد الاقصہ ہمارا ہے ہم مسلمانوں کا ہے اور میں پوری طریقے سے فلسطین کو سپورٹ کرتی ہوں مہارت دیش کے پردھان منتری جب فلسطین کو نئی اُلٹا اسرائیل کو سمرتن دے رہے تو آپ کس طریقے سے فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں یہ پردھان منتری جی اگر ان کے ٹٹو ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی غلامی کروں میں بھی ان کے ٹٹو بن جاؤں تو اسی دیش میں رہتے ہو پردھان منتری تو اسی دیش میں رہتے ہو تو کیا ہم نے ان کا نرسی سی اے کے ٹائم پر بھی بوائکوٹ کیے تھے جو چیزیں یہ ہم پہ دباو دال کر کرے گے جو غلط کو غلط بولنا بلکل صحیح بات ہے میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی اور جو پردھان منتری ان کو سپورٹ کرتے ہیں میں اس چیز کو بوائکوٹ کرتی ہوں پردھان منتری کی بات کرے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں وار سے انڈیا کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے پردکٹ جو ہے وہ اسرائیل سے بھارات آتے ہیں اور اگر وہ بند کر دیں گے تو کئی نہ کئی یہاں کی اکنومی پہ بھی فرق پڑتی میں بولتی ہوں کہ اتنا اسرائیل کو سپورٹ کرنے سے پہلے جو دیڑھ سو دن سے منیپور جل رہا ہے اس کے اوپر اگر یہ لوگ دھیان دے دیتے ہیں تو ہماری انڈیا کی اکنومی بچ جاتی بہار سے پروڈکٹ لاکر بیچنا اور انڈیا کی چیزوں کو پورا ختم کرنا یہ بہت الگ بات ہے آج آپ لوگ دیکھو ہم کنٹینیو پانچ سات دن سے دیکھ رہے کہ نیوز ہم جیسے چلا رہے صرف اسرائیل چل رہے سے فلسطین چل رہے وہ لوگ اس چیز کو نہیں دکھا رہے کہ منیپور کے اندر کیا ہو رہا ہے منیپور میں کتنی عورتیں ماری جاری ہیں منیپور کے اندر کتنی عورتیں کو جلا دیا گیا ہے جبکہ وہاں پہ ان کی سرکار ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ہندوستان کا حصہ بن گیا اور منیپور جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے تو میں بولوں گی پردھان منتری جی کہ آپ کو جو ہے اسرائیل نے ووٹ دے کر اس دیش میں پردھان منتری بنا کر نہیں بٹھایا ہے اس دیش کے لوگوں نے بٹھایا ہے تو سب سے پہلے آپ اس دیش کے بارے میں سوچیں بعد میں آپ جا کر اسرائیل کو سپورٹ کریں گوگل کے اکورڈنگ اگر دیکھیں تو اسرائیل کی تیرانوے لاکھ آبادی ہے وہیں فلسطین کے جو ہے انچاس لاکھ ہے اتنی کم آبادی شہر لیکن پورے اسرائیل میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کو یہ ایک شہر نہیں ہے کوئی دیش نہیں ہے یہ ایک جھوٹے فریب کا نام ہے اسرائیل جو ہے ایک ساجش کا نام ہے یہ گریبوں کی ایک مسلمانوں کی یہ ایسے لوگوں کی جو فلسطین کی ماسوم لوگوں کی زمین چھین کر ان کے اوپر قبضہ کر کر ان کی ماں بہنوں کو مار کر ان کو مزائلوں سے ان کو بندوقوں سے اڑا اڑا کر ان کے اوپر قبضہ قریبی زمین ہے مجھے آپ بتاؤ کہ اسرائیل کا وجودی کیا ہے اسرائیل کی جو زمینیں ہیں وہ فلسطین کی چھنی ہوئی زمین ہیں تو اسے آپ سب سے پہلی بات تو ایک دیش نہ ٹھہرہے اچھا یہ فلسطین کو جو سینہ ہے اسے آتنکی سے گوشت کیا گیا ہے کافی سارے کنٹری دورا کہ یہ ٹیرر گروپ ہے اس کو کس نظریہ سے دیکھیں کس نے کیا یہ گوشت آپ مجھے یہ بتائے زرہ بہت سارے دیش ہیں چاہے اچھا نام تو پٹیکولر بہت سارے دیش ہیں دیکھیں اتنے سالوں سے دو ہزار چھے سے کنٹینیو آپ اس چیز کو کیا بولے گے جب فلسطین کے لوگوں کو جب ماں بہنوں کو دیواروں پر باندھ کر ٹوپوں سے اڑائی گئی تھی اسرائیل نے اڑایا تھا تب آپ لوگ ٹیرریسٹ اٹیک نہیں کریں گے منیپور کے اندر آپ لوگ روز کے روز عورتوں کو مار رہے ہو منیپور جلا رہے ہو تب یہ ایک ٹیرریسٹ کا وہ نہیں بول گیا آپ لوگ مطلب وہ بھی شیطان ہے اسرائیل بھی شیطان ہے اور آپ یہ بیجی پی والے بھی شیطان ہیں اور دونوں شیطان لوگ مل کر پورے دیش کو ختم کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے پورے ایک انسانیت کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے یہ جنگ کب رکھے گی کیا لگتا ہے جب تک بیت المقدس ہمارے ہاتھوں کے اندر نہیں آ جاتا ہم لڑتے رہیں گے اور میں کو پوری میں کو پورا یقیدہ ہے اس چیز کے اوپر میرا بھروسہ ہے اللہ پاک پہ کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دیکھیں یہ پورے اس دنیا کے اندر اس ارد کے اوپر ہے نا 57 سے زیادہ مسلمان دیش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو سارے مسلمان دیش اگر ایک ہو جائے تو یہ اسرائیل جیسا یہ کیڑے مکھوڑے جیسا جو بولتے نا چھینیوی زمین لے کے جو یہ راج کر رہا ہے فلسطین کے اوپر فلسطین کو زور زبردستی کر رہا ہے اگر سارے مسلمان اکھٹے ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فلسطین کی کوئی کچھ چلے گی ان کے آگے فلسطین ایک چھوٹا سا گوگل میپ پہ دکھتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بسا ہوا دیش ہے تو کئیسے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہو سکتا ہے فتح دیکھئے ان کو لگتا ہے کہ ان کے منصوبے کام آئیں گے جو اسرائیلی لوگ ہیں یہ لوگ سمجھتے گی ہم ان کے پلان بنائیں گے اور یہ ہم پہ ہمارے مزید لقصہ پر قبضہ کر لیں گے لیکن میں یہ چیز بتا دوں کہ اس سے بڑا پلان بنانے والا ان کے مقصوبے پوری طریقے سے رد کرنے والا ان سے بڑی طاقت ہمارا اللہ پاک ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کتنی بھی منصوبے بنالیں مجھے بھروسہ ہے اور الحمدللہ الحمدللہ پورے امت مسلمہ کو یہ بھروسہ ہے کہ اللہ بیٹھا ہے اور اللہ بہتر کا ساتھ دے گا انشاءاللہ اور مسجد لقصہ پھر سے ہمارے ہاتھ ہوگا انشاءاللہ آپ کی کیا رائے ہے کہ بائیکٹ اسرائیل ٹرین کو سپورٹ کرنا چاہیے یا یہ صحیح معنے میں اس سے کچھ پرک پڑے گا میں سمجھیں نہیں آپ کا سکتا بائیکٹ اسرائیل کا جو پرڈک کیا جا رہا ہے اس کو لیکن کیا لگتا ہے اسرائیلی پرڈک کو ہی بلکل کرنا چاہیے بائیکٹ کیونکہ ایک آپ مجھے بتاؤ کہ جو کنٹینیو مسائلے دار ہے ہم مسلمان ہر رمضان کے اندر بیٹھ کے روزہ کھلتے لیکن ہر رمضان کے اندر فلسطین کے لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کی عورتوں کو بیوہ کرا جا رہا ہے ان کے بچے نہیں دیکھ رہے پیدا ہوئے بچے مارے جا رہے اگر ایسے لوگوں سے اگر ہم سامان لیں گے تو ہمیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی اکنومی کو روکنا چاہیے کیونکہ ان کا جو شہد یہ موڈی جیسے یہ شیطانوں نے ہی دیئے ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی اکنومی روکنی چاہیے ان کے پروڈک کو بھی بوئی کارٹ کرنا چاہیے اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس کو کمزور کرنے کا اسرائیل کو کمزور کرنے کا لوگوں سے کیا آپ کیا اپیل رہی ہے میری لوگوں سے یہی اپیل ہوگی کہ فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے اندر سب سے پہلی بات تو انسانیت ہونی چاہیے اگر آپ ایک انسان ہو تو آپ فلسطین کو سپورٹ کرو اور میں مسلمانوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ فلسطین مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے ہمارا پہلا کعبہ ہے اس سے ہمارا روح تعلقات ہے اس سے ہمارا اسلام سے تعلقات ہے ہم اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ صرف ریل سکرول کرنے کے کر کے چھپ نہ بیٹھے صرف ڈی پیز لگا کے نہ چھپ بیٹھے مہم چلا ہے اس کے اوپر اور فنڈ ریس کرے ہم وہاں پر جا کر لڑ نہیں سکتے لیکن اللہ پاک سے ہم جتنی بہتر ہو سکے اتنی تڑپ کر اللہ پاک سے دعا کر سکتے بے شک وہ مالک دعا قبول کرنے والا ہے اور ہمارا ساتھ دینے والا ہے مودی جی کے اندھ بھکتوں کو مودی جی کے اندھ بھکتوں کو تو میں یہی بولوں گی کہ پہلے جاؤ اور اپنا دیش بچالو جو وار چل رہی ہے اس وار کو لے کر آمینہ سیید نے جس طریقے سے اپنے کھولے طور پر سمرتن دیتے ہوئے فلسطین کو کہا ہے کہ انہیں سمرتن کرنے کے آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے یہ دیکھنا یہ پورے معاملات کے بیچ کس طریقے سے راجنیتی محول بنتا ہے اور کیا فلسطین اسرائیل کو فتح کر پاتا ہے کیامرامین زین سید کے ساتھ افضل شیخ مومبائی ٹی